خدا کی قسم جس زمانے میں میرے امام ہوئے وہ زمانے میں پوری دنیا میں نہ اتنا بڑا کوئی فقی تھا نہ اتنا کوئی بڑا عالم تھا نہ اتنا کوئی بڑا پیر تھا اور نہ اتنا بڑا کوئی سہندان تھا وقت کم ہے انشانہ صبح بیان کروں گا اور آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ قابط اللہ کا امام ہو مفتی رین کا آدمی ہو عربی نسل ہو اور کبھی کسی عجمی کا بیعت ہوا ہو میرا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ قابط اللہ کا امام ہو مفتی رین کا آدمی ہو عربی نسل ہو اور کسی عجمی کا دستِ بیعت غلام ہوا ہو اگر ہوا ہے تو میرے امام عمرضا کا ہوا کیسے انیس سو پانچ کے اندر جب یہ کاغذ کے نوٹ شایع ہوئے اس سے پہلے چاندی کے سکے ہوتے تھے یا سونے کے سکے ہوتے تھے سال کے بعد ہر آدمی کو ملوم ہے میرے پاس اتنی چاندی اتنا سونا ہے اس کی ذکاہ دے دیتے لیکن جب یہ کاغذ کے نوٹ شایع ہوئے اب سوال اٹھا کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ زکاة آج ہوتی ہے یا کہ نہیں واجب ہوتی ہے یا کہ نہیں اب یہ سوال پوری دنیا کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا مکہ تل مقرمہ مدینہ تل مرورہ مرورہ کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا تمام نے کہہ دیا علم جو ہے علماء کی گردنوں پہ امانت ہے لیکن ہم اس سوال کا جواب دینے سے قاسر ہے اب یہ سوال میرے آل حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو میرے امام نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ایک پوری کتاب لکھی کیا کتاب لکھی جب یہ کتاب لکھی عربی کے اندر اور مکہ تل مقرمہ اور مدینہ تل علماء مرورہ کے علماء نے اس کتاب کو پڑھا تو جب میرے آل حج کے لئے گئے تو الشیخ عبداللہ میرداد جو قابت اللہ کے امام تھے اور وہاں کے مفتی آزم تھے عربی نسل تھے میرے آل حضرت کے دست بیت غلام بھی ہوئے آپ سے سندھ خلافت بھی لی اور آپ کے مریض بھی بنے اور ایک نہیں خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر زیاد دین علیگر یونیورسٹی کا وائس چانسر اس نے علم جو ہے فراس اور دنیا جہاں کی مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے پڑھا پڑھنے کے بعد جب وہاں پہ وائس چانسر لگا وہ فزیکس ریاضی اور ترہ ترہ کی علوم جانتا تھا ایک جگہ پہ آ کر کوئی سوال اس کا حل نہیں ہو رہا تھا اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے فران جانا چاہتا تھا تو وہاں جو اسازہ تھے پروفیسر تھے ان کے سامنے اس نے مسئلہ پیش کیا تو حضرت مولانا سید سلیمان اشنر رزوی انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ گریلی شریف کیوں نہیں جاتے وہاں کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس نے کہا گریلی میں کال ہے کہا میرے استاد ہیں میرے پیرو مرشد ہیں کہا وہ کہاں سے پڑے ہیں کہا وہ اپنے والد گرامی سے پڑے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر پڑے ہیں فرمایا یونیورسٹی کے اندر نہیں گئے وہ مسجد کے اندر پڑے ہیں تو ڈاٹر سر زیادین کیا کہتا ہے ارے مولانا اکل بھی کوئی چیز ہے میں نے یہ علم جو ہے دنیا جہاں کی مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے پڑا ہے مشہور زمانہ پروفیسورنز سے حاصل کیا ہے ایک مسجد کا مولوی جو ہے اس سوال کو کیسے حل کر سکتا ہے اب اس نے اپنے سوال کی چار جزیات دب دبا سکندری جو اخبار تھا اس کے اندر شایعہ کرا دی کہ پورے ہندوستان کی اندر اگر کوئی آدمی اس علم کا جانے والا ہے تو میرے سوال کو حل کر دے جب یہ اخبار کے اندر جزیات شایعہ ہوئی تو میرے آلہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اخبار دب دبا سکندری پیش کیا گیا تو میرے آلہ حضرت نے ایک ایک جزیات کے چار چار جواب لکھ کر دوسرے در اخبار کے اندر شایعہ کرا دی جب ڈاکٹر سار زیادہ دین نے اخبار کے اندر ان جزیات کو پڑا تو اب کہتے ہیں شایعہ صاحب سے کہ شایعہ جلدی کرو مجھے اپنے پیر کے پاس لے چلو اب ڈاکٹر آپ کی بارگاہ میں آیا اپنا مسئلہ پیش کیا میرے آلہ نے جواب دیا اور پھر اس نے ایک فضیس کا اور سوال کیا جو آج تک لوگوں کے سامنے بیانیت دیا جاتا ڈاکٹر نے کیا کہا حضور اعلیٰ سورج گروب ہو جاتا ہے روشنی ابھی باقی ہوتی ہے صبح کا بھی سورج چڑھتا نہیں یعنی پوہ بھی سورج آتا نہیں پہلے ہی صبح سالک ہو جاتی ہے اور روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے یہ کیوں ہے اور کیسے ہے تجربے کے ساتھ مجھے سمجھایا جائے میرے آلہ حضرت تعظیم البرک فاضل بن علیوی رحمت اللہ علیہ اپنے غلام صوفی قفیت علیہ صاحب کو بلایا فرمایا آؤ ایک ٹپ لاؤ ایک ٹپ کے اندر پانی ڈالا گیا وہاں اس کے اندر سکہ رکھا گیا ڈاٹر صاحب سے پوچھا کیا سکہ نظر آ رہا ہے ڈاٹر صاحب نے کہا سکہ نظر آ رہا ہے کہا دس قدم اور پیچھے ہٹ جاؤ جب دس قدم ڈاٹر صاحب پیچھے جاتے ہیں اب سکہ نظر نہیں آتا فرمایا سکہ نظر آ رہا ہے کہا سکہ نظر نہیں آتا فرمایا ٹھائرو فرمایا پانی اور ڈال دو جب پانی اور ڈالا گیا اب سکھہ نظر آنے لگا ڈاکٹر صاحب سے پوچھا سکھہ نظر آ رہا ہے کہا نظر آ رہا ہے کہا دس قدم پیچھے اور اٹ جاؤ جب ڈاکٹر صاحب دس قدم پیچھے اور اٹھے اب سکھہ نظر نہیں آتا فرمایا اس کے اندر پانی اور ڈالو جب اور ڈالا گیا اب پھر سکھہ نظر آنے لگا جو فضیث کے طلاباء ہیں اب وہ جانتے ہیں کہ آج اس پہ تجربے ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ یعنی آل حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ یہ چیزیں جو ہے جو آج تجربے ہو رہے ہیں اس کی پہلے تجربے کر کے لوگوں کو دخوا دیا اور پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی صاحب کہتے ہیں کہ آل حضرت فاغل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب میں وہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا مجھے لے کر کوئے پہ جاتے اور مجھے تجربے کر کے بتاتے اور ڈاکٹر قدیر جو ہمارا سائنس دان ہے اس سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے کہ حامل دنیا کے اندر ایٹرم بم جو ہے اس کی تھیوری بات کو ایٹرم بم جو ہے بلایا بات میں ہے لیکن آل حضرت فاغل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی تھیوری پہلے پیش کر دی تھی یہ آلٹرہ سونٹ بات میں بلا ہے لیکن میرے آل حضرت نے اس کی تھیوری اپنے فتح و رضیہ کے اندر پہلے پیش کر دی تھی اور خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر بہاولپور یونیورسٹی کے جشتش دین محمد ان کے پاس ایک مقدمہ آیا وراست کا اب ان سے حال نہیں ہو رہا انہوں نے جو بند کے اندر سہارنپن کے اندر اور اس وقت ہندوستان کے جتنے علمی مقر مراقض تھے وہاں پہ پوری فائل بیجی مقدمے کی اور پانچ رپے کا منی آرڈر بھی پہلے کرتے لیکن کہیں سے نہ پانچ رپے کا منی آرڈر واپس آیا اور نہ ہی جواب آیا آخر میں آجز آ کر ڈاکٹر جشتش دین محمد صاحب نے اپنی مقدمے کی پوری فائل بریلی میں بھیج دی تو بریلی سے چھاسٹھ صفات پر مشتبل فل سکیب کے بڑے صفات پر مشتبل جواب آیا جس کی روشنی کے اندر جشتش دین محمد نے اس مقدمے کو حل کیا لیکن یہ بھی باقی یاد رہے زینشی نہیں ہے جب وہاں سے جواب آیا تو پانچ رپے کا منی آرڈر ایک دن پہلے وہاں پہ پہنچا اور لکھا ہوا تھا جشتش صاحب بریلی کے اندر جو فتوے دیے جاتے ہیں صرف اللہ رسول کی نزاں کے لیے دیے جاتے ہیں فتوے بیچے نہیں جاتے لوگ کہتے ہیں آل حضرت چھپن علوم پہ عبو رکھتے تھے خدا کی قسم نہیں نہیں میرے آل حضرت دس ہزار علوم پہ عبو رکھتے تھے حضرت علام عبدالواب شرانی رحمت اللہ علی وہ فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب لاتا ہے پھر ایک دو علم نہیں بلکہ دس ہزار علومتہ فرما دیتا ہے کون عبدالواب شرانی یہ وہ عبدالواب شرانی ہیں فرماتے ہیں ہم گیارہ طالب ان تھے بخارہ کے اندر امام بخاری کی مسجد کے اندر بخاری شریف پڑھ رہے تھے فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش امام بخاری زندہ ہوتے تو ہم ان سے بخاری شریف پڑھتے فرماتے ہیں ابھی دل کے اندر خیال کیا مسجد کا محراب جو ہے نور اللہ نور ہو گیا اور بدینے والے پیارے آقا جلوہ فرما ہوئے فرمائے عبدالواب شرانی تو امام بخاری سے حدیث پڑھنا چاہتا ہے آہ میں تیرا نبی تجھے حدیث پڑھاتا ہوں فرماتے ہیں پیارے آقا جلوہ فرماتے ہیں حضرت عبدالواب شرانی میں باتے ہیں ہم گیارہ طالب تھے سرکار کے سامنے بیٹھ گئے اور میرے آقا نے حدیث پڑھانی شروع کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ بخاری کا ایک پورا پارا جو ہے پہلا پورا باپ جو ہے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھا دیا پوچھا عبدالواب شرانی یہ آپ کو مقام کیسے ملا فرمایا ہمارا حدیث پڑھنے کا انداز یہ تھا جب ایک طالب نے حدیث پڑھتا تھا کہتا تھا تو ہم صلی اللہ علیہ السلام ایک دفعہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ رفگی کے عالم میں پڑھتے جاتے تھے صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں ایسے پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ دہ دہ منٹ گزر جاتے پندرہ دہ منٹ گزر جاتے آدھ آدھا گھنٹہ گزر جاتا فرماتے ہیں دروشی کی فضیلت تھی دروشی کی برکت تھی کہ مدینے والے پیار آقا نے ہمیں بخارے میں آ کر بخاری کا پورا پارا بڑھا دی لوگ کہتے ہیں ماذ اللہ مر کر مٹی او خدا کی قسم ان بیمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھتا کتاب الحج دیوبنگیوں کی کتاب مولوی ذکریہ کی کتاب اور یہ تبلیغی نصاب جس سے دروشی کا باو نکال دی ہے میرے پاس وہ کتاب ہے دروشی کے باو کے اندر لکھتا ہے کہ سیدہ رفائی رحمت اللہ علیہ پانسو اجری کے اندر جب حج کے لیے گئے اب سرکار کے روزہ انور پہ جاتے ہیں تو سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی سید ہے نا اور روزہ انور سے جواب آتا ہے وَعَلَيْكَ سَلَامْ يَا وَلَدِي اے میرے پیارے بیٹے تم کے بھی سلام ہو اب آپ عدب کی تصویر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی آپ کی قبر انور کو بوسہ دے کے چلی جاتی تھی اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں اس وقت اب آپ کی قبر انور سے پیچھے نہیں اٹوں گا جب تک کہ اپنا دست نور بہا نہ لکا لے اور میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لوں دوپہر کا وقت تھا ستر ہزار کا مجمع تھا مجد نبوی کے اندر حضور شہنشہ بغدادی وہاں پر تھے کیا ہوا میرے آقا کا دست نور قبر سے باہر آیا سورج کی روشنی مان پڑ گئی اور سرکار کے ہاتھ کی روشنی اس پہ غالب آگئی سیدہ من رفائی رحمت اللہ علیہ نے بوسے دیئے پھر ہاتھ قبر کے اندر چلا گیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے مارے